کہتے ہیں قاتلانہ حملے میں عمران خان کی جان لینے کی کوشش کی گئی حملے کا مقصد عمران خان کو قتل کرنا تھا کارکن کی شہدت ہوئی جی آئی ٹی رپورٹ میں جو ان کے شفاعت ہوئے ہیں سامنے رکھیں گے ایک حملہ اور گرفتار دو کی تلاش جاری ہے راہنما پی ٹی آئی فواد چاہری کی جانب سے یہ گفتگو کی گئی چوبیس آٹھ دوزار بائیس کو ایک جنرلسٹ ہیں وقار ستی وہ ایک ٹویٹ کرتے ہیں اور اس ٹویٹ میں بتایا جاتا ہے کہ کس طرح سے عمران خان توہین مذہب کے مرتقے ہو رہے ہیں ٹویٹ ان کو کس نے بھیجی وہ ویڈیو ان کو کس نے بھیجی وہ ایڈٹ کیسے ہوئی یہ وہ سوالات ہیں جن کے لیے وقار ستی صاحب کو بلایا گیا اور وہی گفتگو جو یہ لوگ کر رہے ہیں وقار ستی جعویر لطیف مریم اورنزیب وہی گفتگو رانا سلا اللہ کرتے ہیں اسی دوران عمران خان دو جلسوں سے خطاب کرتے ہیں اور ان میں وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح سے ان کے لیے ایک اسیسینیشن اٹیمٹ جار ہوئی ہے اور ان کو قتل کیا جائے گی کی کوشش کی جائے گی اور یہ کہا جائے گا کہ ایک مذہبی انتہا پسند نے ان کی جان لے لی یہ دو جلسوں میں عمران خان جو ہیں یہ انہوں نے اپنے بڑی تفصیل سے بتایا جو سازش ان کے اوپر جو ہے وہ ہونے جا رہی تھی تین تاریخ کو یہ حملہ جو ہے وہ ہوتا ہے اور اب جو فرنزک ہے اور جو سائٹ سینز ہیں اور جو پولیس رپورٹ اور جو افتدائی پولیس انویسٹیگیشن ہے اس میں یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ ایک نہیں دو نہیں بلکہ تین حملہ آور عمران خان کے اوپر اسیسینیشن اٹیمٹ میں شامل ہیں عمران خان کے جو گارڈز ہیں ان کی تمام جو اسلح ہے اس کا فرنزک رہا گیا ہے اور اس میں یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ عمران خان کے جو گارڈز ہیں ان کی طرف سے کوئی گولی جو ہے وہ نہیں چلی گئی ایک بھی گولی جو ہے وہ گارڈز کی فائر نہیں ہوئی اور جو 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 جو